اسلام علیکم تو سواگت ہے آپ کا زارے کا زائے کا کیچین میں اور آج میں بناؤں گی اکمہ جھٹ پرسی ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو چلیے پھر شروع کرتی ہوں بسم اللہ کر کے اور بناتی ہوں ہماری ریسپی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کہتے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریے تو چلیے جھٹ پرسی چلاتی ہوں گیس اور گیس پر چڑھاتی ہوں دیکھ چی جس میں ہمیں اکمہ بنانا ہے آپ چاہے تو کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈالتی ہوں دو بڑے چمج تیل اور تیل کو ہونے دیتی ہوں گرم تو دو بڑے چمج میں تیل ڈال لی ہوں اور تیل کو ہونے دیتی ہوں گرم اب اسی میں ایٹ کروں گی میں زیرا سرسوک اور تھوڑا چٹکنے دوں گی اس کے بعد پیاز بادا میں فرائی کیا ہوا اور روشٹڈ بادام ہے پھرلی پیچا جس کو بولتے ہیں اور ہری مرچے دو ہے اب ان سبی کو اچھی طرح ہمیں فرائی کرنا ہے اور اس طرح سائیڈ میں دیکھئے سوژی ہے اس کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں روشٹ کر رہی ہوں بھونج رہی ہوں تھیمی آنچ میں ہی تو دیکھیں اس طرح سے آپ بھونج لیجے اور دیکھیں ہمارا پیاز بھی لگ بھگ لال ہو رہا ہے زیادہ لال نہیں کرنا ہے ہمیں ہلل کا بادامی کلر تو دیکھیں اس طرح سے آپ بنایئے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور یہ بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے دیکھیں دیکھیں ہمارا پیاز ماسلہ سے بن گیا ہے پیاز لیڈی ہے اب اس میں میں پانی ایٹ کروں گی تھوڑا سے پہلے ہنگ ڈال دیتی ہوں ہنگ ڈالنے کے بعد چھوٹکی بر ہنگ اور کری لیپس کری لیپس کے بغیر اکمہ دھورا ہے تو آپ جرور ڈالے کری لیپس اب دیکھیں تھوڑا سے چٹکنے دوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی ایٹ کر دیتی ہوں آپ کو تھوڑا گیلا چاہیے تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیے گا اور سکھ سکھ چاہیے تو پانی کم ڈال لیے گا اب دیکھیں اسی میں میں ایٹ کروں گی نمک کونٹیٹی کے حساب سے اور پانی کو ہونے دیتی ہوں بوائل تو پانی دیکھیں بوائل ہونے کے لیے ریڈی ہے تو اب میں پانی کو بوائل ہونے کے لیے دیتی تھوڑا ایک دو بار چلا لیجئے گا مکس کر لیجئے گا اور یہ اکمہ بہت ہی ٹیسٹی رہتا ہے جب بنایاں گھر میں بچوں کو دے گھر کے سویا سبا اور سام کو بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں پانی ہماری ہو گئی ہے بوائل اب جلدی جلدی سے میں سوجی اس میں ایٹ کروں گی اور چلے کا فلیم کو ہائے رکھئے گا اور سوجی اس طرح سے چلاتے ہوئے ہی ڈالیے تاکہ سوجی میں لمس نہ بنے تو اس طرح سے دیکھیں چلے کا فلیم کو ہائے رکھتے ہوئے ہمیں سوجی پوری ایٹ کر دینی ہے اس میں دھیری دھیری کر کے اس کے اکمہ کو آپ اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ ساری کی ساری سوجی میں دھیری دھیری کر کے دیکھئے ڈال رہی ہوں اور چمچ کو لگتار چلاتے ہوئے ہی ڈالنا ہے تاکہ ہمیں لمس نہ آئے تو دیکھیں اس طرح سے ڈالتے ہوئے ہمیں بنانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اب ڈھکن ڈھاک دیتی ہوں ڈھاکنے کے بعد ایک دو منٹ کے لیے ہمیں ڈھکن ڈھکنا ہے اس کے بعد ڈھکن کو کھول کے ہمیں چیک کرنا ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا سے ہمیں تیل ڈالنا ہے اوپر سے اور ڈھکن ڈھاک کے ہمیں چلے کو سم کرنا ہے اور تین منٹ کے لیے یا چار منٹ کے لیے ہمیں سم میں ہی رکھنا ہے تو دیکھیں ہماری اکمہ بن گئی ہے الحمدللہ تو چلیے اب سرپ کرتی ہوں اکمہ کو نکالتی ہوں دیکھیں اس طرح سے بنائیے دھیرے دھیرے کر کے یہ گاڑا ہو جائے گا جیسا تھنڈا ہوتے جائے گا تو یہ گاڑا ہو جائے گا تو یہ اکمہ بہت ہی تیشتی لگتا ہے آپ ضرور بنائیں اپنے گھر میں اور چلیے اس کو سرپ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ اکمہ کتنا تیشتی بنا ہے تو آپ کو اگر میری بناہی ریسپی پسند آ رہی ہو تو پلیج میری چانل کو سسکرائب کریے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے گا سیر کریے کمنس کریے اچھے اچھے کمنس کریے دوستو تو دیکھیں اکمہ بن گیا ہے اور چلیے دوستو پھر صبح کا ناستہ کی تیاری ہو گئی ہے چلیے آئیے ناستہ کرتے ہیں تو چلیے دوستو ودا لیتی ہوں اور دعا میں یاد رکھئے اسلام علیکم